اسلام علیکم آپ دیکھ رہے روز نیوز میں ہوں اینی خان ہرلائنز آپ جان چکے تھے بلٹن کا باقاعدہ خاص کرے اہم خبر کے ساتھ اور آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری کی پی ڈی ایم اجلاس میں گفتکو کے نقاط جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جمہوری قوتوں نے دھاردلی کا سامنا کیا زندگی کے چودہ سال جیل میں گزارے ہیں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں سینٹ انتخابات لڑے اور آسف ساگڈار گوڈ ڈانے نہیں آئے اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا لانگ مارچ کیسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جیسے انیس سو چھ آسی میں کی تھی آصف زرداری نے مزید کہا کہ میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا ہم نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا نواز شریف لڑنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں وطن واپس آنا ہوگا نواز شریف لڑنے کے لیے تیار ہے تو وطن واپس آئیں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا ڈومیسائل مختلف ہے میاں صاحب آپ تو پنجاب کی نمائن کی کرتے ہیں ہم نے پارلیمان کو باختیار بنایا آصف زرداری کی اجلاس میں گفت گو آصف زرداری نے مزید کہا اٹھارمی تنمیم این ایف سی ایوارڈ منظور کیا جس کی ہمیں سزا دی گئی آتف شہزاد ہمارے سے موجود ہیں ہمارے نمائن دے مزید افصالات ان سے جانتے ہیں جی آتف آگاہ کی جگہ پی ڈی ایم کے اندرونی کہانی کے حوالے سے جی بالکل آپ کو اتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیانیے میں واضح اتفرق تھا جسے پیپلز پارٹی امیشہ یہی کہتی آ رہی ہے کہ ہم نے سیفے اسٹیفوں کے حق میں تھی آج جو اجلاس ہوا ہے ملانہ فضل رمان کے دیرے اتدارا تو آج اس میں کافی گہمہ گہمی تھی آج محول کافی گرم رہا اجلاس میں جسے عاصف علی زرداری صاحب نے جب قتلی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلی بات نہیں کہ جمہورتی قوتوں نے داندلی کا سامنا کیا ہے میں نے اپنی زندگی پر چودہ برس جیل میں گزارے ہیں حاصف علی زرداری کا مزید تندرہ درائے کے مطابق نیا صاحب پلیس پاکستان کا شریف لائیں ہم نے سینیٹ انتخابات لڑے اور سینیٹر ساکڈار نے بوت نہیں ڈالا حاصف علی زرداری کی نواز شیف کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر لڑنا ہے تو ہم ساتھ کو جیل جانا پڑے گا نیا صاحب آپ کیسی عوامی مثال حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخاؤں میں اضافہ نہیں کیا میں نے اپنے دور میں تنخاؤں میں اضافہ کیا ہے نواز شیف اگر جنگ کے لئے تیار ہیں تو لونگ مارٹ یا عدم اعتماد کا معاملہ انہیں واپس آنا ہوگا ملک میں آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں حاصف علی زرداری نے واسعہ کہا ہے کہ نیا صاحب آپ آج دوبارہ آپ پاکستان واپس آئیں اور یہاں آ کر تمام طرح جو یہ قومت کے جانب سے دباؤ ہے اس کو فیض کریں اور آج مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اٹھاروی آئینی ترمیم اور این ایف سٹی منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا ہوئی ہے سزا دیں گی جس میں مزید عاصف علی زرداری نے آج یہ کہا ہے کہ اسمبلیوں کو چھوڑنا عمران فان کو مضبوط کرنے کے مترادی تھا جس میں عاصف علی زرداری کا پیٹی امیل سردیج دار میں دو ٹوپ موقف اتحار کیا گیا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ ہماری رائیں جدا ہو جائیں اور ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوردیت کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا مزید اس کے جواب میں جب مریم نواز کو موقع ملا تھا انہوں نے بھی آج عاصف علی زرداری کو جواب دیئے جس کے بجائے سے مہور کافی گرم ہوا مریم نواز نے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں جیسے آپ ویڈیو لنک پر ہیں وہاں ہی میاں صاحب بھی ویڈیو لنک پر ہیں میں اب کی طویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ تھا میرے والد کی جیل میں دو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے سب سے بڑی جماعت ہونے کے باقیت پی ڈی ایم کا حصہ تھے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کیا اور کروایا پوری مسلم لیگ نون نے یوسف ریدہ گلانی کا ووڈ دیئے پپرز پارٹی سپیفوں کے خلاف تھی مسلم لیگ نون نے تفاقہ رائے کے لیے آپ کے امائر کی آج جو اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پبلک سپیٹریجر میں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا اجلاس کافی اجلاس سے کافی گرمہ گہمی تھی اور آج جو اجلاس تھا آسیف الگرداری کے طرف سے بھی آج کافی سخت جملے مسلم لیگ نون کی جو میاں نواز شیر ہیں ان کے خلاف آج کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے بھی آج دو توک اجواز دی ہیں آسیف الگرداری کو محل کافی گرم ہے ابھی جلاس جاری ہے ابھی کوئی اجلاس کے فوراں بعد ایک سپانسٹ کی جائے گی اور فیصلے کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا اچھا غزب شیزان یہ بتائے گا کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں ساری جماعتوں نے کیا شرکت کی ایسے جلاس کے اندر جب الکل آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل یارہ جماعتیں تھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی ایک جو فاٹا سے جو علی وزیر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے ایمینے تھے وہ الانگ ہو گئے تھے اس کے بعد دس جماعتیں رہ گئی تھی دس جماعتیں آج پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور وہ یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھوٹی تمام جواعت جماعتیں چھوٹی ان کا یہی کہنا ہے کہ حملیوں سے ستیفے دیئے جائیں سوائے پیپلز پارٹی کے ستیفے دینے کے بجائے ہمیں اسمبلیوں میں رہ کر ہی حکومت سے لڑنا ہوگا اور ستیفے دینے کا جو اکمل ہے وہ نہیں لانا چاہیے اور تمام جو پی ڈی ایم کی نو مزید جماعتیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ستیفے دینے چاہیے ستیفے کے بعد لوگ ماس کرنی چاہیے اچھا عاطف شہزاز یہ بتائے گا کہ اجلاعات کیا ختم ہو چکا ہے سارے جو رہنما ہیں وہ ابھی اجلاعات میں وہاں پہ موجود ہیں یا اپنے گھروں کو جا چکے ہیں پریس کانفرنس کب تک متوقع ہے یہ بالکل اجلاعات آج کافی گرمہ گرمی ہے اجلاعات میں اور یہ اجلاعات بھی جاری ہے اجلاعات جب ختم ہوگا قریبا ہمارے درائے کے مطابق دو سے تین گھنٹے مزید اجلاعات جاری ہے گا کافی لونگ اجلاعات ہوگا آج کیونکہ آج اتمی فیصلے کرنے ہے کہ ستیفے دینے یا نہیں دینے ایک تو واضح فرق جو بیانیوں میں ہے وہ آج ہو گیا ہے جس میں پیورٹ پارٹی نے ستیفوں کے مخالفت کی اور مطرم جیدونے ستیفوں کے حق میں ہے ابھی اجلاعات جاری ہے اجلاعات کے فوراں بعد پریس کانفرنس ہوگی جو اجلاعات میں فیصلے کرنے جائیں گے اس کے بارے میں اگائی دی جائے گی ابھی جو ہے وہ اجلاعات جاری ہے ابھی سورتا وقفہ ہوگا ہے نماز کے وقفے کے بعد بہت شکریہ آتف شہزاد آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آصف زدادی کی پیڈیم اجلاعات میں گفتگو کے نکات سامنے آ گئے آصف زدادی نے کہا کہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جمہوری قوت نے دھاندھی کا سامنا کیا ہے زندگی کے چودہ سال جیل میں گزارے ہیں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں سینٹ انتخابات لڑیں اور اس آق دار بورٹ ڈار لے بھی نہیں آئیں سینٹ انتخابات لڑے اور اس آق دار جو ہے وہ ووٹ ڈارنے کے لیے بنی آئے لانگ مارچ کی ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جیسے انیس سو چھے آسی میں کی گئے میاں صاحب آپ کیسے اوام مسائل حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کیا ہم نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا نواز شریف لڑنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں وطن واپس آنا ہوگا میاں صاحب آپ تو پنجاب کی نمائنگی کرتے ہیں ہم نے پارلیمان کو باختیار بنایا اٹھارویں ترمیم این اف سی وارڈ منظور کیا جس کی ہمیں سزا دی گئے نیب کا مریم نواز کے منگھڑت بیان کا نوٹس مریم نواز کے خلاف مری رانڈرین چودری شگر ملکیز کی تحقیقات جاری ہیں مریم نواز نے مبیانہ طور پر اشتیال انگیز بیناس سے لاؤ این اوڈر اوڈر کو شارنج کیا ملکی فضاء کو اشتیال انگیزی کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں نیب لاہور کا کہنا تھا بیان بازی کا مقصد کرپشن منی لانڈرین مقدمات کی تحقیقات میں رخنا ڈالنا تھا اپنے خلاف جاری تحقیقات سے باقاعدہ روگردانی کرنے کی کوشش کرتی رہیں نیب لاہور کے جاری کردہ علامی کے مطابق مریم نواز کے خلاف منی لانڈرین اور چودری شگر میز میں مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہیں مریم نواز نے مبینہ طرف پر عوام میں شیال انگیزی بیان دیتے ہوئے لاؤ این اوڈر کو چیلنج کیا گزشتہ روز مسلمی قنون کی نان صدر مریم نواز نے جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب نے ہائی کٹ میں میری زمانت کی اخیران درخواست دے لاہور ہائی کٹ میں نیب کی درخواست مذہب کا خیص ہے بیانان چانچی کے اختیار نیب کو کیسے مل گیا نیب کا کام کرپشن پکڑنا ہے جس میں بری طرح ناکام ہوا دو بار جیل کٹ چکے ہوں بولیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو کہیں گے خوش آمدید آگے بڑھے اور بات کریں وفاقی وزی شفقت محمود کے الیکشن کمیشن پر مولانا فجر ایمان کا مریم نواز کو دھمکیاں ملنے کا الزام ہاوے سوسین احمد کا لاغ مارچ کے لیے فجر ایمان پر پانچ عرب روپے لینے کا الزام ایس کے نیازی کے سپریم کورٹ سے تینوں الزامات پر ایکشن دینے کی اپیل چیف جسٹس آف پاکستان بلیم گیم کا نوٹس لیں ایس کے نیازی نے اپیل کر دی کہا ادار اس ملک کے حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں ملیم گیم ایس کے لیے فجر ایمان لگائے اسے تمام ثبوت دکھانے شاہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نباہ نہیں سکا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کو محصیت مجموع ہوئی استیفہ دنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نیب نے پورٹ سے رجوع کیا ہے ملک میں سیاسی پارہ اروج پر ہے اور سیاستدان نہ صرف ایک دوسرے بلکہ اداروں پر بھی الزام دراشی میں مصروف نظر آتے ہیں اپوزیشن تو ایک طرف حکومت بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگائی اور الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کرتے ہوئے نہ صرف الزامات کی بوچھار کر دی بلکہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبرانے الیکشن کمیشن سے استیفہ کا مطالبہ بھی کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نباہ نہیں سکا اب اگر ایسا اگر وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اس کا کیا حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتے الیکشن کمیشن کو بہتباسیت مجموعی استیفہ دینا چاہیے اپوزیشن کے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فزد الرحمن نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب ان کی زمانت کی منسوخی کے لیے عدالت کی رجوع کر لیا گیا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی زمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے پورٹ سے رجوع کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے نمار جرمی نمار اسلام پاکستان حافظ حسین احمد نے الزام لگایا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے پانچ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ رقم نون لیگ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو عطیہ کی گئی ہے اور ابھی بھی صورتحال بلکل واضح ہے کہ ایک ٹیلی فون ٹیٹ ہوئی ہے جس میں باقیدت اور پانچ عرب روپے اس پنٹ کیلئے رکھا گیا ہے پاکستانی پانچ عرب روپے تھا کہ اس کی ذریعے لوگوں کو لائے جا سکے اس لئے ہم نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ذرائے اتحاد کریں چیف ایڈ پاکستان روپ آف دیوز پیپرز اور سینئر اینکر پرسن ایس کے نیازی نے وہ شگاف الفاظ میں اپنے پروگرام سچی بات میں اصحار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نہ صرف ایماندار شخصیت ہیں بلکہ وہ انتہائی قابل آفیسر بھی ہیں چیف الیکشن کمیشنر میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور جو بہت اچھا بیروکریٹ آنیسٹ بھی اور کمپیٹنٹ بھی چیف مین بروز ٹی وی ایس کے نیازی نے اپنے پروگرام سچی بات میں کہا کہ بلیم گیم کی روش درست نہیں جو شخص بھی الزام لگائے اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے ایس کے نیازی نے کہا کہ وفاقی وزیر شفقت محمود کا الیکشن کمیشن پر الزام اور مریان نواز کو دھمکیاں ملنے کے بارے میں پی ڈی ایم سربرا مولانا فزد الرحمن کے بیان اور مولانا فزد الرحمن پر پانچ عرب روپے لینے کے الزامات کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ تینوں الزامات پر عدالت عزمہ ایکشن لے میری ریکویسٹ ہے وہ ادارے جو ملکی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں وہ لوگ سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ اس کا ایکشن لے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے میرے اپنے پر اخوا ہے کہ یہ جو بلیم ہے لوگوں کے جہاں تو قانونی زمجہ لیگل زمجہ پروٹیکشن ہی نہیں ہے جس کے ذمہ جو بات لگا دو جس سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انٹرونی کرنے چاہیے تا مقصود ہے کہ یہ میں ہم تو سن کے فلان مصطفی ہو جائے کیوں مصطفی ہو جائے فیصلہ ہماری فیور میں نہیں لیا فلان نے فریڈ کر دیا جی میں لندن جانا ہے کہیں جانا ہے تو مجھے جان کا خطر ہے کیا خطر ہے بھئی کوئی ویڈیو دو کہو ریکارڈنگ سینئر صحافی و تجزیہ کار سوہیل وڑائش نے چیف ایڈیٹر ایس کے نیازی کے مطالبے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بغیر ثبوت کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور اگر الزام درست ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مریم اور نورلی کے پاس واضح ثبوت ہونے چاہیے جو پبلک میں دکھائیں حکومت کو چاہیے ان سے پوچھے حکومت کو چاہیے ان سے پوچھے آفیشلی پوچھے آفیشلی پوچھے آفیشلی پوچھے کہ بھئی کون سی ویڈیو ہے کون سی ریکارڈنگ ہے کون سی وہ ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ مریم ایک بہت بڑی اسٹم لیڈر بن چکی ہے اور پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے اگر صرف ایسیلی سنائی بات ہے بازے ثبوت ہونا چاہیے بازے ثبوت ہونا چاہیے کہ کس کو کہا گیا ہے کس نے کہا ہے یہ جو ہے یہ بڑی سیریس باتیں ہیں سویل صاحب آپ وہ بڑے سینئر صاحبی ہیں دعا تو کر سکتے ہیں لیکن دعا بھی یہ ہے کہ اچھی بات ہم اور آپ لوگوں کو کرنی چاہیے ملکل نیازی صاحب میں سو پیس اتفاق چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر بھی ایک اتارہ ہے اور انہوں نے اگر دو فیصلے ان کے خلاف کی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں اس کو ٹائجسٹ کریں کوئی بہت بہت بڑا کوئی ایسی تقدیلی نہیں آگئی ان کے فیصلوں سے چیف الیکشنر بڑے آنیسٹ اور بڑے اپرائٹ آدمی ہیں کیونکہ شورت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے میں تو آنیسٹ اپرائٹ اور کمپیٹر بھی کام کو بھی کام کو بھی سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور کارڈ بھی سیاسی رہے ہیں میرا خیال ہے they don't mean it آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشنر کر سکتے ہیں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاہ کی پرگرام سچی بات میں گفتگو کہا وفاقی بزراء اور وزیراعظم کی ٹیم ان کو بند گلی کی طرف لے جا رہی ہے بتی سالوں میں ایسا نہیں دیکھا الیکشن کمیشن نے اگر حکومت کے خلاف فیصلہ دے ہی دیات حکمران اسے حضم کرے سینئر صحافی سوئیل وڑاج کی پرگرام سچی بات میں اس کی نیازی کے ساتھ گفتگو سوئیل وڑاج کا کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف والے زیادتی کر رہے ہیں مریم نواز کے الزام سرکاری سطح پر پوچھ کر ثبوت تلقیے جائے حکومت کا الیکشن کمیشن سے اس طیفے کا مطالبہ سابس سیکٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہ کا بڑا دعوی پرگرام سچی بات میں اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے قبر دلشاہ نے کہا چیف الیکشن کمیشن الزامات آئیت کرنے والے وزراء کو نہ اہل کر سکتے ہیں کہا وفاقی وزراء اور وزیراعظم کی ٹیم ان کو بند گلی طرف لے جا رہی ہے 32 سالوں میں ایسا نہیں دیکھا سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ فروغ نصیم اور علی زفر سے مشورہ کریں نون ٹیکنیکل لوگوں سے غیر آئینی مطالبہ کیا نہ ہے تو پھر رہ رہے معافی تو ان کو مانگنی پڑے گی نہیں معافی مانگنے تو وہ ڈسپاریفائی کرتے ہیں چلو نوٹس جاری ہوتا ہے تو پھر ڈسکس کریں گے اس کو آپ کے ساتھ سینئر صحافی و تذیعہ کار سوہیل بڑائش بھی پروگرام سچی بات کا حصہ بنیں ان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے اگر حکومت کے خلاف فیصلہ دے ہی دیا تو حکومت اسے حضم کریں تو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن بھی ایک اتارہ ہے اور انہوں نے اگر دو فیصلے ان کے خلاف کی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں اس کو ڈائیجسٹ کریں کوئی بہت بہت بڑا کوئی ایسی تبدیلی نہیں آگئی ان کے فیصلوں سے چیف الیکشن کمیشنر بڑے آنسٹ اور بڑے اپرائٹ آدمی ہے ان کی شورت زیادتی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور کر بھی صرف سیاسی رہے ہیں میرا کہلہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سوہیل پڑائش کا کہنا تھا پاکستان دیری کے انصاف والے زیادتی کر رہے ہیں مریم نواز نے الزام کے حوالے سے ان سے سرکاری سطح پر پوچھ کر ثبوت طلب کیے جائیں پی ٹی آئی کی دسویزات کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اکبر اسبابر کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے ریکارڈ کو خفیہ رکھنا غیر قانونی ہے وزیراعظم ورزرہ کا الیکشن کمیشن کے خلاف بیان سنگین ہے آئینی ادارے پر حملے کا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم کا بیان اداروں کو دباؤ میں لانے کے مترادف ہے وزیراعظم کا بیان آئین پر حملہ ہے اکبر ازبابر کا مزید کہنا تھا دو ماہ پہلے عمران خان کہتے تھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے صرف یہ تمام دستاویزات ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکے اور دوسرا یہ کہ اس کو ایک ٹائم باؤن کر دیں کہ ایک محدود وقت میں یہ معاملہ جو ہے اب اپنے انجام پر پہنچے تو اب الیکشن کمیشن نے 22 تاریخ کو رکھی ہے ساتھی میں آپ کو ایک اور بڑا اہم جو ریلیٹڈ معاملہ ہے میرے نزدیک اس کی میں نشاندہی کرلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو کل بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف ان کے جو وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کیونکہ عمران خان اس عدالت میں ملزن کی ایسیت رکھتا ہے اس پہ ازامات ہیں بڑے سنگین پچھلے چھ سال سے تو جب وہ جو ملزم ہے اپنے منصف کے اوپر ازامات لگاتا ہے تو وہ انصاف کے عمل کے اندر مداخلت کر رہا ہے یہ جو عمران خان کا بیان ہے از وزیر اعظم پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پہ حملہ ہے یہ آئین پہ حملہ ہے کیونکہ عمران خان نے حلف لیا ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے گا وہ آئینی اداروں کا تحفظ کرے گا وہ آئینی اداروں کو مضبوط کرے گا یہ جو بیان ہے یہ ایک آئینی ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے موریٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہے ایروس نیوز